اور یہ گولڈ بھی پہنتے ہیں آپ سونا پہنا ہوا ہے یا یہ گولڈ میں پہنتا ہوں جی ابھی تو اتنا نہیں چھوڑ ایسا ایسا کم کر دی ہے بابا کی وجہ سے کیونکہ بابا میرے پہنا کرتے تھے اچھا تو بریسٹلٹ وغیرہ یہ وہ ان کو انگوٹھیوں کا بہت بڑا شوق بہت زیادہ شوق تھا ہر چیز وہ پہنا کرتے تھے ان کا ایک انداز تھا مختلف کبھی کیا پہن لینا کبھی کیا پہن لینا ان کو عادت تو مجھے اتنا شوق نہیں تھا لیکن بابا کے ساتھ میں پھر بابا پہنتا تھا ان کے ساتھ میں بھی پہنا شروع ہو گیا پھر ایسا ایسا مجھے آپ کہہ رہے تھے کہ ٹینڈ پڑی اچھی لگ رہی ہے تو آپ کا بھی ارادہ ہے کبھی ٹینڈ کروانے کا آپ کیا میں اصل میں آپ کو تو واقعی میں بہت سوٹ کر رہی ہے نا سچ بتا رہا میں نے آپ کو آتے بھی کر رہا ہے نے کہا آپ کے ماشاءاللہ آپ کی محبت بہت بہت پیاری لگ رہے ہیں آپ اور کسی کو سوٹ کر جاتی ہے سر ہمیں نہیں سوٹ کرے گی پھر اوپر سے میرے شوز پر جانا ہوتا ہے آپ لازم مجھے دیکھنا چاہتے ہیں اگر سوٹ نہ کی تو میرے تو تین چھ مہینل چلے گئے نا آپ کو یعنی بال اپنے بہت پیار ہے میرے دیکھنے والوں کو سننے والوں کو بہت زیادہ پیارے اکثر کومیٹس میں آتے ہیں تو میں نے ان کے لیے سر میں نے سٹیل چینڈ ہی کی اپنا عام روٹین میں میرے اب جو گانے آ رہے ہیں اس میں آپ بالکل میرا چینج ایک نظام دیکھیں گے جس میں آپ کہیں گے کہ یہ بالکل اس میں تو چینج ہے اچھا آپ ابھی کچھ عرصہ پہلے دو تین مہینے پہلے یوکیو ٹور بھی کر کے آئے ہیں کیسا رہا ایکس فینس آپ کا وہاں پہ اوورسیز میں نے خیال پہلا تھا آپ کا یورپ کی سائیڈ پہ میرا اب وہ یورپ کو سر اب ہے اب میرے اٹھارہ میں کو چلا جانا اٹھارہ میں سے اٹھائیس تک میں یورپ میں ہوں گا یہ میرا کوئی تھوڑا سا چھوٹا سا ٹور ہے اس کے علاوہ پھر ماہی جون میں میں پھر یوکیو میں ہوں گا انشاءاللہ تعالی وہاں پہ مہینہ ایک ہوگا ہمارا تو یہ دو ابھی بک ہوئے ہیں پہلے میں جو گیا ہوں پہلا میرا فرس چنس یوکیو میں تھا تو یوکیو میں گیا پہلا ایک منچسٹر ہوا ایک برمنگام ہوا پھر تیسرا ہمارا بریڈفورڈ میں تھا جہاں پہ ان کا کوئی بم کی اطلاع کی وجہ سے ایشو ہوئی میں آپ سے پھوچھتے لگا تھے وہ کیا ہے مجھے جو لگتا ہے جو پروموٹرز ہوتے ہیں ان کا آپس میں کوئی پرابلہ ہو کیونکہ وہ فل پیک تھا وہ بھی بریڈفورڈ والا بھی جو حال تھا اور کسی اور پروموٹر نہیں کرتا آپس میں پھر ان کی کچھ نہ کچھ شاید وہ تگڑاؤ ان سے پروموٹر جس نے اتنی فلم ڈال دی ہے تو پولیس آئی وہاں پہ پورا میرے سٹارٹ کرنی لگا تھا تھوڑا ٹائم تھا میں نے انٹری کرنی تھی پولیس آئی ہے پہلے انہوں نے آرام سے سب کو ہال سے نکالا باہر جتنی امام تھی پھر وہ میرے پاس آئے ہم ابھی انٹری نہیں کی تھے ہم ابھی روم میں موجود تھے پھر میرے پاس آئے ہیں پھر مجھے وہاں پہ بٹھایا رہا ہم بیٹھے وہاں پہ پھر ہمیں جیسے امام نکل گئی پھر ہمیں اپنے سکوٹ ٹیم میں وہی پولیس والے لے کے گئے ہمیں گاڑیوں تک چھوڑا انہوں نے اب اپنے میاں پاکستان کی ہماری پولیس ہوتی تھے ہم کو ریکویسٹ کر لیتے کہ جناب ہمارا شو ہے امام نے ٹکٹ لیا ہوا ہے اب وہاں پہ کون کس کو کہے کہ جناب کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ تھا اندازہ ہو گئے تھا یہ فیک کال ہے ان کو فیک کال گئی پھر اس وجہ سے یہ معاملات پھر میں واپس آگے میرے دو شو اور کینسل ہو گئے اسی وجہ سے اب میرا پھر دوبارہ وہیں بریڈ فورڈ سے سٹارٹ ہوگا میئی جون میں بریڈ فورڈ سے ہم سٹارٹ کریں گے اور ابھی یورپ کا تو خیر ہے ابھی ہم انشاءاللہ تو آپ کے ایکسپیرنس کیسا رہا وہاں کا یوکے وغیرہ وہاں کے لوگوں سے جو ہمارا بس یہی ہے کہ ہم ٹور کر کے آج ہیں سب سے بیسٹ ہے رہنا ہمارے لیے شاید جنس طرح ہم دیسی اور کھلے محول اور یہ وہاں پہ یاشی مزے ہیں میں جو اس کا شوق نہیں جی میں کبھی بھی یہ مجھے ایک دفعہ اب لے گئے کہیں نہ کہیں یہاں آپ کسی چی کیفے ہیں اس کے لیوہ پب ہیں سارا کچھ میں بلکل ہی میری عادت نہیں کبھی بھی نہیں جاتا چاہے پہلے بھی دبائی بھی جاؤں یا کہیں بھی جاؤں میں نہیں جاتا مجھے شوق ہی نہیں اس کا میرے لیے بڑا قیمت والا ٹائم ہوتا ہے جب میں سفر کرتا ہوں اور جب صرف اتنا کہہ دینا کہ دس منٹ میں آپ نے اس ائرپورٹ پہ لینڈ کرنا ہے وہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے شکر ہم نیچے زمین پہ پہنچنے ہوا ہے آپ قریب آ گئے ہیں یعنی تو دوسرا میں بڑا ڈرتا ہوں اللہ تعالی رحم رکھے بہت اس کے لیے پھر میں دعائیں کرتا رہتا ہوں مجھے اتنے سفر کی عادت نہیں تھی میرے بابا بڑے ڈرتے تھے بابا نہیں جاتے تھے کہتا ہے یار میں کون جائے اس پر بھی ڈر لگتا ہے تو ڈر زیادہ کس ٹیک آف پہ ہے لینڈنگ پہ ہے نہیں ٹیک آف نہیں جہاں جہاں ٹیک آف سے لے کے لینڈنگ تک کیونکہ اس کا مہین کہتا ہوں چلو یہ ہے اللہ تعالی معاف کرے کچھ ہر کیسی کو محفوظ رکھے ایکسیڈنگ تو گاڑیوں پہ بھی ہو جاتے ہیں یہ کونسی کو یہ اللہ تعالی نیک لکھا ہوا ہے لیکن انسان میں ایک درسہ رہتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے بس دونوں شروع سے لے کے انڈ تک نا میری طبیعت بس میں کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو بیزی رکھنے کی وہاں پہ کوشش کرتا ہوں یہ ہوتا ہے کہ بزنس کلاس ہوتا ہے کچھ موویز وغیرہ کچھ کھانے پینے کی چکر میں لگا رہے بندہ کچھ نہ کچھ وہ ٹائم گزرتا رہتا ہے یا وہ زیادہ سب سے بیسٹ ہے چھپ کر کے محبت لو اور سو جاؤ یا بندہ سو جائے تو اٹھے تو کہیں جی اب پہنچ گئے ہیں یعنی تراج اسے کہتے ہیں تراج نکل جاتا ہے آپ کا بیٹھ کے مطلب مجھے پتن کیوں نہیں عادت سر اس کی اور گاڑیاں آپ کو کونسی پسند ہے کار ٹائپ پسند ہے یا بڑی ایسیو بی کارز میں مجھے ہنڈا نیو شیپ میں جو آتی ہے میں ہر سال لیتا ہوں جو بھی سیوک جی ہنڈا سیوک میں پکی لیتا ہوں وہ میری عادت ہے شروع سے جو بھی میں ایک کھڑی ہوگی ابھی آپ نے دیکھی کہ ایک باہر کھڑی بھی ہے میرے رس ہے جو تو میں لیتا ہوں اس کے علاوہ بڑی گاڑیاں جی صرف یہ ہے جس میں ہے ایوی ایٹ ہے فورچونر ہے روک کو ڈالے ہیں وہ میں رکھتا ہوں اپنے ساتھ وہ میرے ساتھ ہیں بھی صحیح سارے اور ساتھ ہنڈا اچھا ہنڈا لازمی ہے ہنڈا میری رکھتے وہ میرے گھر میں ہے اگر میں نے ویسے بھی کہیں اگر یہ میرے ساتھ لڑکے وغیرہ نہیں ہیں اور میرے جی اگر کئی قریب جانے کا بنتا ہے اور میں ہنڈا ہی نکالتا ہوں ہنڈے میں مجھے بیٹھنے کا اس کے چلنے کا انداز وہ مجھے پسندے میں ہنڈا اور اصلے وغیرہ کبھی شاک ہے فائرنگ پورنگ کو ہی کرتے ہیں شاک میں فائرنگ کرنی پڑتی ہے کہیں کہ ہم شوز پہ جاتے ہیں نجی تو یہ تو بیچارے مجھے جتنے بھی لڑکے ہیں میرے ساتھ ممنہ کرنے والے ہوتے ہیں لیکن وہ کیونکہ شادی والے جب شو ختم ہوتا ہے فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں پھر میں نظر آجوں میرے پاس آتے ہیں مجھ سے فائرنگ کرواتے ہیں اچھا اپنی ویڈیوز کے چکر میں میں نے کہا تمہارے ویڈیوز بڑھیں تو مجھے کبھی میں پھنس جاؤں گا اس معاملے میں کیونکہ آپ بتا ہے پاکستان کی ہمارے جو حالات ہیں ویڈیو ایک چڑھ جائے وہ پھر کہتے ہیں کہ ہاں جی پہلے تو یہ بتائیں یہ اصلہ کہاں ہیں آپ کا اور آپ نے خلاف ورزی ہے مجھے اکثر اوقات مجھے کرنا پڑ جاتی ہے پھر مجھے فائرنگ کرواتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں یارہ ہمارے دوست میں کیونکہ دوست ہوتے ہیں کچھ ایسے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گنسیاں فائرنگ کریں تو وہ میں کرتا رہتا ہوں گھر میں یہ مجھے شوق نہیں کہ میں گھر میں کروں فائرنگ بلکل میں نہیں کرتا لیکن موجود ہونا آج کل کا حالات کے مطابق ہمارے پاس ہمیں ضرورت ہے وہ ہم رکھتے ہیں وہ ہم رکھتے ہیں لیسنس جو ہے وہ ہم اپنے پاس رکھتے ہیں شکار کا ہے شوق میں ہماری بکھر میں فاموسہ علاقے میں تو ہم وہاں جاتے ہیں تیتر بٹیر اور یہ خرگوش یہ تین ایسے وہاں پہ ہیں کیونکہ جہاں پہ ہمارا وہاں پہ فاموسہ ہے جہاں پہ آپ کے قطر والے سارے نہیں آتے سعودی سارے جو شیخ آتے ہیں یہاں بھی شکار یہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں تیلور 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 وہ ہمارے وہ ہمارے یہ ہے وہ بلکل یہ ساتھ آتے ہیں ہمارے ساتھ ہی تو ہم بھی وہاں جب وہ کیونکہ وہ آتے ہیں تو بڑی سختی انہوں نے کی ہوتی ہے ذرا مسئلہ مسائل ہوتے ہیں لیکن عام روٹین میں ہم کرتے رہتے ہیں اور کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں آپ سنگر کی کونسی پارٹی ہوتی ہے آپ بتا دیں مجھے میرے پاس آئے تھے وہ کمیڈین ہے نا شکیل صدی کی میں نے کہا آپ کس پارٹی کو کہتے ہیں میں نے اگر کبھی کوئی پارٹی جوائن کی تو میں ڈانس پارٹی جوائن کی کہتے ہیں سیاسی کسی پارٹی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اصل میں احمد بھائی ہمیں نون والے بہت پسند کرتے ہیں پی ٹی آئی ہمیں بہت پسند کرتی ہے پی پلس پارٹی ہمیں جتنے بھی جمع آتے ہیں کوئی کس کے سنگر کا سر وہ ہر کوئی پسند کرتے ہیں آپ اب جب ایک پارٹی کے ساتھ فکس ہو جاتے ہیں نا سانگ میں کرتا ہوں میں نون کے بھی سانگ کرتا ہوں میں پی ٹی آئی کے کرتا ہوں میں پی پلس پارٹی کے کرتا ہوں کیونکہ میرے دوست جو مجھے ریکویسٹ کرتے ہیں اور مجھے وہ خود پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں مجھے سہارا کچھ انہی کا نظام ہوتا ہے آڈیو ویڈیو کونی کا ہوتا ہے تو مجھے ریکویسٹ کرتا ہے میں بلکل کرتا ہوں میں شوز پہ جاتا ہوں کوئی کس پارٹی کا رہی بات ہماری کونسی پارٹی ہے میں کہتا ہوں جو بندہ اچھا کام کرے گا وہ ہماری پارٹی ہے اور یہ جو اس طرح لوگ آپ کو فرمایش کرتے ہیں کوئی بھی پارٹی کہ ہمارا گانا گانا ان سے آپ کتنے فیسے لیتے ہیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میرے دوست ہوتے ہیں جو کیونکہ ایم این ای ایم پی ایز منسٹر یہ ہمارے ان کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا لگا رہتا ہے چاہے وہ ہمارے شوز کی وجہ سے ہو چاہے پیار کی وجہ سے ہو تو ان کی ریکویسٹ وہ مجھے زیادہ تانگ نہیں کرتے آڈیو ویڈیو کا جتنا خرچہ ہوتا ہے وہ دیتے ہیں ہاں اگر کوئی جس سے میری وہ نہیں اور وہ مجھے وہ کرنا چاہ رہے اس کو ٹائم چاہیے اور میں بیزی بھی ہوں اور میں نے ٹائم بھی ان کا کرنا ہے آڈیو بھی ٹائم دینا ہے ویڈیو بھی پھر وہ میں اپنی پیمنٹ بتاتا ہوں کہ یہ میری پیمنٹ وہ مجھے اپنی پیمنٹ دیتے ہیں اس کے ساتھ میں پھر ان کا اسی طریقے سے جس طرح وہ چاہتے ہیں ہم ان کو بنا کے دیتے ہیں اور ویسے آپ کونسٹ کا کیا چارج کرتے ہیں کونسٹ کرنے کا مختلف ہیں جی اب اچھے ہیں اب تو ماشاءاللہ ملک کے حالات ضرور خراب ہیں لیکن سنگرز کے لئے میرے خیال ہمیں ابھی بھی کچھ لوگ بچے میں ہیں جو ان سے اچھا ٹھیک ہے آپ کے حالات اللہ امیر مالک کا بہت بڑا کرم ہے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور پھر کوئی پیسے ویسے اوپر سے بھی ہو جاتا ہے تو اچھے خاصے بہت زیادہ ویل کا تو ایک نظام ہمارا ہے یہ ہے وہ تو ماشاءاللہ لوگ آتے ہیں اور پیار کرتے ہیں اچھا اللہ کا بہت بڑا کرم ہے میرے خیال میں مجھے جو لگتے ہیں اگر آپ پوچھنا چاہیں تو اگر پاکستان میں سرائکی پنجابی یا کوئی سنگر ہے ہم مطلب کہ ان سے بہت بہتر اللہ نے ہم پہ کرم کیا اور اللہ کا بہت بڑا شکریہ